ہلو دوستو میں وصیم پتھان آپ سبی کا دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل سلیشن پوائنٹ پر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستہ اس وقت ہم اپنے چینل کے کمنٹ باکس میں اور یہاں پر میرے سامنے اشکان کا ایک شیک اشکان کا ایک کمنٹ میں نے لیا ہوا ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ شادی کے بعد نام کیسے ریمو کرے راشن کارٹ میں سے نام کیسے کٹے یعنی کہ شادی کے بعد جو لوگ اس لڑکی ہوتی ہے اس کا نام اس کے ماہ اکے میں سکرہ کٹ کیس طرح سے کیا جائے تو دوستو شادی کے بعد میں لڑکی کا نام اس کے ماہ اکے سے کٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے سترال میں اس کا نام آئیڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ دونوں پروسس ہم سمجھ سکتے لیکن فیلال آج کی ویڈیو میں میں صرف آپ کو شادی کے بعد جو ہے ماہ اکے میں سے نام کس طرح سے کٹ کیا جاتا ہے اس کا پروسس اس ویڈیو میں بتانے والوں بہت ایزی پروسس ہے پر اگر آپ لوگ بغیر اسکیپ کرے ویڈیو کو دیکھوں گے تو بڑی آسانی سے آپ لوگ سمت جاؤں گے کہ کس طرح سے نام کو وہاں سے شادی کے بعد سسرال میں سے نام کو کٹ کیا جاتا ہے اور اگر آپ لوگ کمنٹ کروں گے تو میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کیا مائکے میں سے نام کٹ ہو جانے کے بعد سسرال میں نام کس طرح سے آئٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا دوستو ہم کو نام کٹ کرنے کے لیے نو نمبر فارم کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم سب سے پہلے آپ آ جائیں گے مہا فوڈ کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھئے اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں گا مہا فوڈ کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کال ڈاؤن کریں گے نیچے کی ضرف آئیں گے لیف سائٹ میں ڈاؤن لوڈ کا ایک بٹن کھلیں گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے بہت سارے فارم کھل جائیں گے فارم نمبر 1 فارم نمبر 8 فارم نمبر 9 میں الگ الگ پرٹیکولر فارم کے اوپر ویڈیو بھی بنا دوں گا لیکن فلحال نام کٹ کرنے کے لیے 9 نمبر فارم کی ضرورت ہے کتنا نمبر 9 نمبر تو ہم 9 نمبر پر کلک کریں گے اور یہاں سے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو ہمارے سامنے یہ دیکھئے میں کلک کر دیا ہوں ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے تھوڑا سی ویٹ کریے میرا نیٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے یہ دیکھئے فارم ڈاؤن لوڈ ہو گئے اب اس کو فیل کرنا ہے تو ہم فارم نمبر 9 فارم نمبر 9 کس لیے ہوتا ہے فارم نمبر 9 نام کٹنے کے لیے ہوتا ہے آج ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ فارم نمبر 9 کس طرح سے بھرنا ہے دوستہ اگر آپ لوگ یہ کر لیتے ہو بغیر ویڈیو کا اسکیپ کرے دیکھتے ہو بڑی آسانی سے آپ لوگ خود کے بھی گھر کے کام کر پاؤں گے اور دوسروں کو بھی گائیڈ کر پاؤں گے دیکھئے فارم نمبر 9 میں ہمیں سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے ہمارا کارڈ ہولڈر کا نام کارڈ ہولڈر یعنی کہ جس کے نام پر راشن کارڈ ہے ہے نا تو ہمیں راشن کارڈ ہولڈر کا نام فارم نمبر 9 میں لکھنا ہوتا ہے اور فارم نمبر 9 کو بھرنے کے لیے ہمیں راشن کارڈ جس راشن کارڈ میں سے لڑکی کا نام کٹنا ہے وہ راشن کارڈ ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے جس کا نام کٹنا ہے اس کا آدھار کارڈ ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے یہ دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے فارم نمبر 9 برنے کے لئے تو اس وقت میں آپ کو ایک فارم بر کے دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ کارڈ ہولڈر کا نام ہمیں یہاں سے لینا ہے دیکھئے پہلے پیچ کے اوپر میں نے مارک کیا ہے اور اس کو لاکر یہاں پر بر دینا ہے یہ دیکھئے میں یہاں پہ ریڈ لائن بنا رہا ہوں فارم میں اس طرف کارڈ ہولڈر کا نام بر دینا ہے ہے نا اس کے بعد میں آگے اس کے کولم بنا ہوا ہے اس میں ہمیں لکھنا ہوتا ہے کارڈ ہولڈر کی ایج یعنی کہ ریشن کارڈ ہولڈر کی عمر تو دیکھئے ریشن کارڈ ہولڈر کی جو عمر ہے وہ ہمیں یہاں سے لینی ہے دیکھئے میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے لکھنے کے بعد یہاں پہ عمر فارم میں یہاں عمر لکھ لینی ہے اور اس کے بعد میں ہمیں فارم میں لکھنا ہوتا ہے ایڈریس تو ہم ایڈریس یہاں سے اٹھائیں گے دیکھئے راشن کارڈ کے اوپر یہاں سے ہم ایڈریس لے لیں گے اور یہ والا ایڈریس ہم اپنے فارب میں لکھ دیں گے تاکہ یہاں پہ ایڈریس میں ہم ایڈریس لکھیں گے یہ یہاں پر فارب میں اس طرح سے ہم نے نام لکھ لیا کارڈولر کی عمر لکھ لیا کارڈولر کا ایڈریس لکھ لیا اب اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑھتی ہے ریشن دکان نمبر کی تو ریشن دکان نمبر جو ہوتا ہے وہ کارڈ کے سیکنڈ پیج پر ہوتا ہے اور آپ کی ریشن دکان کے باہر بھی ایک بوڈ لگا ہوتا ہے جہاں پہ ریشن دکان نمبر ہوتا ہے اب وہاں سے دیکھ کر کارڈ میں اپنے فرم میں اپنے دکان نمبر لکھ سکتے ہو اور اگر دکان کے باہر آپ کو بوڈ نہ ملے تو اس کی کمپلینٹ بھی کر سکتے ہو تو کارڈ الڈر اس کے بعد میں یہاں پہ انوکرمانک لکھنا ہے دیکھئے جہاں پہ میں نے ابھی دائرہ بنائے ریٹ کلر سے وہاں پہ انوکر مانگ لکھنا ہے اور SRC نمبر لکھنا ہے SRC نمبر کے لئے جگہ نہیں دیا لیکن آپ نے لکھنا ضرور ہے SRC نمبر لکھ لینا ہے آپ کو انوکر مانگ ریشن کاٹ کے پہلے پیج پر ملیں گا اور پہلے پیج پر ملیں گا آپ کو وہاں سے لینا ہے تو دیکھئے انوکر مانگ میں بتا دیتا ہوں ایک بار آپ کو کہاں پر ملیں گا یہ دیکھئے اوپر جو ہے نا باکس میں ایس اے ڈبل ایس یہ آنو کرما کی یہاں سے آپ کو مل جائے گا اس طرح سے دوستو یہ اب اپنا فارم جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ کارڈ ہولڈرز کی ساری ڈیٹیلز آ چکی ہے اب یہاں پہ نیچے دیکھو تسلیم میں نے ابھی ڈائرہ بنایا ہے وہاں پہ تسلیم جس کا نام کٹ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز بھرنی ہے تسلیم کا نام تسلیم کا جو رشتہ ہے کارڈ ہولڈر کے ساتھ وہ اس کی لڑکی ہے اس کا نام کیوں کٹ کیا جا رہا ہے لگن جھالا یا ویگڑے راتا ایسا کوئی ریزن ڈالنا ہے اور بھارتی ہے اور اس کے بعد میں نیچے کارڈ ہولڈر کی سگنیچر ہوں گی یہ جو سگنیچر ہوں گی کارڈ ہولڈر کی سگنیچر ہوں گی فارم نمبر نائن پر کارڈ ہولڈر کی سگنیچر ہوں گی ہے نا فارم نمبر نائن یہ فارم بڑھ لینے کے بعد کس کی سگنیچر ہوں گی کارڈ ہولڈر کی جس کا نام کاٹنا ہے اس کی سگنیچر نہیں ہوں گی جس کا کارڈ ہے اس کی سگنیچر ہوں گی جس راشن کارڈ میں سے کاٹنا ہے یعنی کہ کارڈ ہولڈر کی ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے انوماتی لیٹر یعنی کہ پرمیشن لیٹر کس کا تسلیم کا تسلیم کا ہم نام کاٹ رہے ہیں تو تسلیم کا پرمیشن لیٹر ہمیں چاہیے اب تسلیم لیٹر دیں گی تفنام کٹیں گا اب یہ فارم جو ہم بھر رہے ابھی یہ انومتی لیٹر ہے اور اس کو جو ہے میں آپ کو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا یہ میں نے اپنے ہاتھ سے فارمیٹ بنایا ہوا ہے یہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو ابھی تسلیم یہاں پر لیٹر لکھیں گی کس کو لکھیں گی اگر تسلیم شہری ویباق سے بلانگ کرتی ہے تو شدہ وارٹ اپ آدھیکاری کو اگر یہ کارٹ شہر کا ہے تو شدہ وارٹ اپ آدھیکاری کو لیٹر لکھا جائیں گا اور اگر سے گرامیڈ ایریے سے تو تیسل دار کو لکھا جائیں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیچے آ جانا ہے یہاں پہ لکھنا ہے شدہ پتری کا کرمانک یعنی کہ یہاں پہ ہمیں اس آر سی نمبر بھی لکھ سکتے اور یہاں پہ جو کرمانک لکھا ہوا ہے یہ بھی لکھ سکتے دیکھیں ہمیں اس کو ہائلیٹ کر رہا ہوں اس کو بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ ہمیں دکان نمبر اس کے بازوالے باکس میں دکان نمبر آپ کو راشن کٹ کے سیکنڈ پیچ پر مل جاتے ہیں اور راشن دکان کے باہر بورٹ بھی لگا ہوتا ہے وہاں سے لے لیے اس کے بعد میں نیچے والے باکس میں اس آر سی نمبر لکھ لینا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد میں ہمیں جس کا نام کٹ کرنا ہے اس کا نام یہ نیچے جو میں نے ایک انڈیکس بنایا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ انڈیکس اس میں جس کا نام کٹ کرنا ہے تسلیم تو تسلیم کا نام لکھنا ہے تسلیم کی کرنڈ ایج لکھنی ہے تسلیم کا جو رشتہ ہے کارڈ ہولر کے ساتھ مل کی ہے ڈاٹر آف اور جو بھی ہے وہ لکھ لینا ہے اور یہاں پر اس کے آخری والے باکس میں تسلیم کا آڈھار کارڈ نمبر دالنا ہے اتنا کرنے کے بعد اس کا پرنٹ نکالنا ہے اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں اور یہ جو میٹر آپ کو میں ہائیلیٹ کر کے دکھا رہا ہوں اس میٹر میں یہی لکھا ہوا ہے کیا میری شادی ہو چکی ہے یا فلا جگہ رہتی ہوں یا رہتا ہوں میرا نام میرے پیرنس کے راشن کارڈ میں سے کٹ کر کے دے دیا جائے ایسا عنومتی لیٹر ہے وہ ہے نا یہ جو کارڈ ہولڈر کی سگنیچر ہے اور یہ فارم کے اوپر یعنی کہ یہ لیٹر کے اوپر جس کا نام کٹ کرنا ہے اس کی سگنیچر ہے اب ہمارے پاس میں یہ دو چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہے جس کا نام کٹ کرنا ہے اس کا پرمیشن لیٹر ہم نے لے لیا ہے اس کی سگنیچر لے لیا ہے جس کارڈ میں سے کٹ کرنا ہے اس کا بھی ساری ڈیٹیلز بھر لیا ہے یہ دونوں کو ہم ساتھ میں آٹیج کریں گے آٹیج کرنے کے بعد تسلیم کا جس کا نام کٹ رہا ہے اس کا آدھار کارڈ ساتھ میں جوڑیں گے اور اس کے ساتھ اس راشن کارڈ میں جتنے لوگ یہ رکھی یہ راشن کارڈ میں جتنے لوگ کے نام ہیں ان سب کے آدھار کارڈ ساتھ میں جوڑیں گے یہ دونوں فارم کے ساتھ یہ نو نمبر فارم اور پرمیشن لیٹر کے ساتھ جو پرمیشن لیٹر ابھی ہم نے تسلیم کے نام سے لکھائے ہیں نا ان سب کے آدھار کارڈ کو ساتھ میں جوڑیں گے اور راشن آفیس میں جمع کر دیں گے جب ہم راشن آفیس میں جمع کریں گے دو سے چار جنوں میں ہمارا نام کٹ جائیں گا اور ہمیں راشن کارڈ واپس مل جائیں گا اور ایک ریسیونگ کاپی ملیں گی وہ نام کٹ کرے ہوئی پاوتی ملیں گی اور اسی پاوتی کو لے کر جائیں گے ہم اپنی سسرال میں اور سسرال میں راشن کارڈ میں اسی پاوتی کے دم پر راشن کارڈ میں نام چڑھایا جائیں گا تینکیو دوستو